تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرہا سلام کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر آئی نعمت کو ٹھکرایا جائے لیکن یہ ہماری حکومت اور حکمران اشرافیہ کا کمال ہے کہ وہ گندم جیسی نعمت جو ہماری غزہ کا اہم ترین جز ہے اور پچھلے کئی برسوں میں ڈالروں میں قیمتی ذرہ مبادلہ خرچ کر کے اسے باہر سے مگوا کر اپنی ضرورت پوری کرتے رہیں اب کی بار اپنی پیدا کی ہوئی گندم کی وافر مقدار کو سنبھالنے اور اس کی قدر کرنے کے بجائے اس کو رولنے کوڑیوں کے مول بیچنے جانے اور اسے موسمی تغیر و تبدل کی سختیوں کو نظر کرنے پر تلی ہوئے یہ اللہ کریم کا خصوصی کرم اور کسانوں اور کاشتکاروں کی سال بھر کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس سال ہم گندم کی ریکارڈ پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب رہیں محکمہ زراد کے آداد شمار کے مطابق ملک میں گندم کی تیس سے بتیس ملین ٹن ریکارڈ پیداوار کو تخمینہ لگایا گیا ہے گندم کی یہ پیداوار ہماری سال بھر کی تقریباً اٹھائیس ملین ٹن ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ دو تین ملین ٹن اس سے بھی زیادہ ہیں اس صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ عرصے کے بعد ہم اپنی غزہ کے اہم ترین جزکی پیداوار میں خود کفالت کی راہ پر کامزن ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ اپنے کسان اور کاسکار بھائیوں کا بھی شکر گیا ادا کریں کہ ان کی جان توڑ محنت اور دستیاب وسائل کو بہترین انداز میں استاکمال کرنے کی بنا پر ہم گندم کی یہ ریکارڈ پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا بلکہ ہر سال گندم کی نئی فصل اترنے پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے کاشتکاروں اور کسانوں سے وافر مقدار میں گندم کی خریدداری کا برسوں بلکہ اشروں سے جو معمول چلا رہے ہیں اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا حکومتی حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ میکمہ خوراک کے گوداموں میں پچھلے سال کی کموبیش تیس لاکھ ٹن گندم کا زخیرہ پہلے سے موجود ہے جبکہ اس سال جنوری سے مارچ کے عرصے میں نگران حکومت کی طرف سے بیرون ملک سے پین تیس لاکھ ٹن گندم بدرامت بھی کی گئی ہے اس طرح پین سٹھ ستر لاکھ ٹن گندم حکومتی گوداموں میں موجود ہونے کے وجہ سے مزید گندم کے زخیرہ کرنے کی گوجائش انتہائی کم ہو چکی ہے اس وجہ سے گندم کی خریدداری کے عمل پوری طرح بروعکار نہیں لائے جا سکا ہے اس کے علاوہ گندم کی نئی نفصل میں نمی کی زیادہ مقدار کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کہ کسانوں کے پاس جو گندم موجود ہے لگتار بارشوں توفانوں بادل و بارہ اور جالہ باری کے نتیجے میں اس میں نمی کے تناسب بارہ تیرہ فیصد کے قریب ہیں جبکہ حکومتی پالیسی کے مطابق دس فیصد سے کم نمی والی گندم خریدی جا سکتی ہے زیادہ نمی والی گندم کو زخیرہ نہیں کیا جا سکتا اس میں پھپوندی وغیرہ لگ جاتی ہے چلیں اگر ایسا بھی ہے تو اب کئی دنوں کی بارشوں کے بعد موسم صاف ہو رہا ہے اور تیز دوب کی توقع کی جا رہی ہے جس سے گندم میں نمی کی مقدار میں کمی کی توقع کی جا سکتی ہے اس صورت میں حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کے مطابق پنجاب میں قائم 393 خریدداری مراقص پر گندم کی خریدداری کا عمل فوراں شروع کرے اس سے کسانوں کے احتجاج میں کمی نہیں آئے گی بلکہ انہیں کچھ اتمنان بھی حاصل ہوگا حکومت گندم کی خریدداری کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے اس سے قطعہ نظر یہ سوال بحر کیف اپنی جگہ موجود ہے کہ اس سال جب گندم کے زیرکاش ترقبے میں اضافے کی وجہ سے گندم کی پہلے کے مقابلے میں زیادہ اور ریکارڈ پدوار توقع کی جا رہی تھی اور تیس لاکھ ٹن کے لگ بھگ گندم پہلے سے محکمہ خوراک کے گودامہ میں موجود تھی تو پھر نگران حکومت کی طرف سے جنوری سے مارچ کے مہینوں میں پینتیس لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا اس بارے میں صحیح صورتحال سامنے آنی چاہیے کہ گندم کی درامت کے ذریعے کسی فرد یا گروہ یا تجارتی ادارے کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا یہ ہماری افسر شاہی اور انتظائمیاں کی کم فہمی اور روایتین آہلی کا نتیجہ تھا کہ سارے پہلوں کو سامنے رکھے بغیر گندم کی درامت کا اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت کسان بری طرح استحصال اور نائنصافی کا شکار ہو رہے ہیں ایک تو گندم کی 49 سو رپے فی 40 کلوگرام امدادی قیمت گندم کی بیدوار پر اٹھنے والے اخراجات کے مقابلے میں کم ہیں اور دوسری ان سے اس قیمت پر بھی گندم خریدی نہیں جا رہی بلکہ کسان اور کسٹکار اپنے گندم آڈتیوں اور تاجروں کو 28 29 سو رپے فی 40 کلوگرام کی حساب سے بیچنے پر مجبور ہیں میں ایک چھوٹا سا کسان ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے چھوٹے سے رکبے پر اپنے گھرانے کی سالانہ ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے گندم کاشت کروں بچھلے سال ایک آدھ ایک کڑ پر گندم کاشت کی کچھ میری نلائکی اور لاپرواہی اور کچھ موسمی حالات کے گندم کو بیماری لگے اور اس کی پیدوار اچھی اور دانہ موٹا نہ ہو سکا مجبوراً اپنے گھرانے کی سال بھر کی ضرورت کے لیے گندم اپنے ایک عزیز برخوردار سے غریدنا پڑی سچی بات ہے کہ پانچ ہزار روپے فی 40 کلوگرام قیمت کا تعیون کر کے میرے عزیز نے مجھ پر بڑا احسان کیا اور میں نے بیس من گندم کے اسے ایک لاکھ روپے ادا کیے اس سال میں نے ایک تو گندم کی کاشت کے لیے اپنے رقبے میں اضافہ کر دیا اور دوسرے بہتر دیکھ بال بھی ہوئی اللہ کریم کا احسان ہے کہ فصل بہت اچھی تیار ہوئی لیکن حالیہ بارشوں کی وجہ سے کافی خرابی اور نقصان ہو چکا ہے اللہ کریم موسم لگتار صاف رہے اور دوپ نکلتی رہے تو فصل سنبھالی جا سکتی ہے تاہم میں سوچتا ہوں کہ اگر ضرورت سے زائد گندم کے پیداوار کو بیچوں گا یا ساری پیداوار کو بیچ دوں تو مجھے اگر حکومت کے مقرر کردہ انتالیس سو روپے فی چالیس کلوگرام کی امدادی قیمت پر بھی پیسے مل جائیں تب بھی یہ رقم میرے اپنی گندم کی فصل پر سال بھر کے دوران اٹھنے والے اخراجات کے مقابلے میں بہت کم ہوگی امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ جاننے کو ملا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھلو